اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے نومی ٹیک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں تو جی بات ہو رہی ہے ایش ٹی فاکس کی کافی سارے لوگ اپوائے پہلا رہے تھے کہ ایش ٹی فاکس کی پیسے ریکاور ہو چکے ہیں کچھ لوگوں نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی تھی تو انشاءاللہ اس سیوڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ایش ٹی فاکس کی اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہی تھی کل سے اس کی ایب بالکل ختم ہو چکی ہے تو ابھی ابھی ایش ٹی فاکس کی اکاؤنٹ بھی اوپن نہیں ہو رہی اس کی ایب بالکل ختم ہو چکی ہے یہ آپ لوگ کو یہاں پہ ایرر شو کرتا ہے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کمپلین کر سکتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے کافی سارے لوگ مجھے میسیجز بھی کر رہے ہیں کومنٹس بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ریکاور کر سکتے ہیں ہم ایف آئی اے میں یہ اپلیکیشن درش کرائیں گے یہ وہ مختلف باتیں ہو رہی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ جتنی بھی آن لائن سائٹس ہیں ٹھیک ہے میں نے بہت سارے دیکھے ہیں بہت زیادہ فراد ہو چکے انویسمنٹ پلانز پاکستانی کمپنیز یا باہر کے جتنے بھی ہیں بہت ساری کمپنیز آ چکی ہیں اور لوگوں کے کروڑ روپے لے کے باگ چکے ہیں لیکن ابھی تک ایک بھی روپیہ ریکاور نہیں ہوا ٹھیک ہے تو میں آپ سب کو ریکامنٹ کرتا ہوں یہی کہ یہ باگ چکی ہیں تو بس آپ لوگ ابھی بیٹھی جائے اس کو ختم ہی کر دیں ٹھیک ہے اس بات کو تو بہتر ہے کیونکہ آپ کی ریکاوری ناممکن ہے ابھی ٹھیک ہے جو بھی لوگ پیسے لے کے باگ جاتی ہیں تو وہ پھر واپس نہیں آتی اور ابھی ابھی ان کے گروپ میں مجھے کسی نے ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے ایڈمنٹ نے میسج کیا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ آخری امید بھی جو ہے وہ دم توڑ گئی ہے اس کی عیب بھی ختم ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے یہاں گروپ میں میسجز ہوتے تھے کہ یہاں پہ یہ ریکاور ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ کے جتنے بھی یہاں پہ ڈپوزٹ کییں گے ریکاور ہو جائیں گے لیکن اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوا ٹھیک ہے اور جتنے بھی ان کے ہوپس تھے جتنے بھی لوگ انہیں یہاں پہ ڈپوزٹ کی تھی تو وہ سب کے سب خاک میں مل گئی ہیں اور ان کی ایپ جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہے بن ہو چکی تھی ابھی تک آج بھی اس کی ایپ اوپن ہو جاتی تھی کچھ لوگوں نے ویڈراب بھی لگائی کچھ لوگ کی اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ چکے تھے لیکن ابھی یہ کمپلیٹلی ختم ہو چکی ہے تو ابھی جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی اسی پلیٹ فارم میں آئے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آن لائن فیلڈ میں آئے ہیں انہوں نے تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے وہ تو لازمی اب کوئی اور سائٹ جوائن کریں گے تو میں آپ سب کو ریکمینٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے کوشش کریں کہ آپ لوگ کوئی فری سائٹ ڈونڈے ٹھیک ہے جہاں پہ محنت ہوں ٹھیک ہے ہمارے لوگوں میں یہی غلط ہے یہ اکثر میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ ہم محنت نہیں کرتے ٹھیک ہے ہمیں صرف یہ سائٹ چاہیے ہوتی ہے کہ لائک ہم جہاں پہ انویسٹ کریں ٹھیک ہے اور کام نہ کریں اور ہمارے پیسے بنتے رہے ایون میں نے اس طرح کی لوگوں بھی دیکھا ہیں جو کہ اپنی گاڑیا ٹھیک ہے ایسے لوگ پاکستانی جو عوام ہیں وہ اپنے رکشے بیج کے انویسمنٹ انہوں نے کیے گھر بیٹے ان کو پیسے ملتے تھے لیکن ان کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہی اس کا ریزلٹ ہوتا ہے جو کہ لائک وہ فیزیکل کام ان کو نہیں پسند نہ ان کو محنت نہ ان کو کوئی سکل نہیں سیکھنا چاہتے جسٹ ایون وہ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے اور ان کو بستر میں جا کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے لیکن اس کی لیے پراپر محنت پراپر گائیڈ لائن پراپر ٹیم چاہیے ہوتی ہے تو تب جا کے آپ لوگ اس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی سائٹس ہوتے ایکسر ایڈز آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے کلک کریں تو آپ لوگ کو ارننگ مل جائے گی تو اس طریقے سے ارننگ کئی پہ بھی نہیں ملتی ٹھیک ہے ارننگ اگر آپ لوگ انہیں آن لائن کرنی ہے تو آپ لوگ بہت ساری پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے آپ لوگ میرا ورسپ گروپ جائن کر سکتے میں آپ لوگ کو ون بائی ون پروف کے ساتھ سارے دکھا سکتا ہوں جو کہ بلکل ہنڈر پرسنٹ فری ہے لیکن وہاں پہ جسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کی محنت اور افرٹ درکار ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ میرا ورسپ گروپ جائن کریں انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ ون بائی ون سارے جتنے بھی سائٹس ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا پلس ایک انویسمنٹ سائٹ ہے اگر آپ لوگ وہاں پہ ارننگ کرنا چاہتے تو سون بہت جلد ہی میں اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا وہاں پہ پراپر آپ لوگ کی جو انویسمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس پہ پراپر ایک کام کیا جاتا ہے وہ ایک ریجسٹر کم نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ وہ آپ کو ون پوائنٹ سمتنگ جو ہے ڈیلی پرسنٹیج کی طرح ارننگ دی جاتی ہے تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہیں تو ڈیفینٹی آپ لوگ گوٹسپ گروپ جائن کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ہی میں آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اس پلیٹ فارم کے حوالے سے تو جو بھی جن لوگوں کی بھی حوپ تھا ایش ٹی فاکس ایچ ایف سی کا یا اور جتنے ٹریڈنگ سائٹ ہیں تو وہ بس ابھی صبر کریں ٹھیک ہے اس کو بالکل بھی سکپ کریں ٹھیک ہے اس کے ذکر بھی نہ کرے تو بہتر ہے اور سائٹ بھاگ چکی ہے سکیم ہو چکا ہے اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا سب سے بڑا سکیم ایش ٹی فاکس اس کے بعد ایچ ایف سی پر یو جی اور او کے منی اور ساتھ میں ٹرون کی کچھ سائٹس ہیں وہ بھی غائب ہو چکی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بھاگ چکی ہے کچھ لو کہتے وہ آہ وہ کریش ہوں چکی ہے کسی نے وہاں پہ یہ کیا وہ کیا ہے تو یہ سارے فالتو باتیں ٹھیک ہے یہ جب سکیم کر جاتی ہے تو مختلف بہانے بنا کر پھر چلی جاتی ہیں تو آئی ہوپسو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی سٹیل اگر کسی چیز میں کنفیوجن ہے کسی چیز کی سمن نہیں آ رہی تو کومنٹ سیکشن میں پوچھیں انشاءاللہ میں کوش کروں گا کہ آپ لوگ کو مزید اچھے سے گایٹ کرو شکریہ اللہ حافظ